جی سو ایک دور پھر لاب سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہم نے بھی سب کو اور ابھی آئیے ہم رب کے کلام میں سے اطلاعات سنتے ہیں حوالہ نور فرمائیے ایوب کی کتاب باب نمبر ایک آیت نمبر ایک سے پانچ ہندی کے لیے بھی اور اردک کے لیے بھی ریفرنس نور فرمائیے لیٹ میری پیٹھ سیم ریفرنس انگلیش از ول ایوب کی کتاب باب نمبر ایک آیت نمبر ایک سے پانچ بوک اپ جوگ چیکٹر ون ورسیٹر ون ٹو اور اردو میں اس اطلاعات کو پڑھنے کے لیے پڑھنے کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں اے بلیلہ بحث رہنس نور صلی اللہ علیہ وسلم شیب نائل رب کے کلام کے اس حصہ کو پڑھنے کی برکت حاصل کرنے کی برکت حاصل کرنے اور آپ سب اس کی سمات کرمائیے اور سننے کی رحمت اور برکت حسیلی آم سب کو سلام اپنی رحمت کے لیے دیکھیں گے ایوب چپٹر ون اور اس کی پہلی پانچ رہا اور یہ مصروم ہے فالس کی سر زمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ شخص کامر اور اعتبار تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے ہاں ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوں اس کے پاس ساتھ ہزار گھڑیں اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی گھر اور پانچ سو گھڑیاں اور بہت سے موقع چپٹ تھے ایسا کہ اہلے مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جائے کرتے تھے اور ہر ایک دن پر دیاست کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنے تینوں بینوں کو گلوا بھیلتے تھے اور جب ان کی دیاست کے دن پورا ہو جاتے تو ایوب انہیں گلوا کر پار کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے معافق سوپنے کر بانیاں پھراتا تھا کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی کو اور اپنے دل میں خدا کی تقفیر کو ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا ہوتا تھا خدا رم کے پاکلام کے پڑے اس وقت جانے پر خدا رم کی خاص بات ہو ایوبگر اللہ آپ اسی حصہ کو پنجابی میں پڑھدے کے لئے بارے پیارے بھائی ملکو آپ خدا آئے گے اور اس حصہ کو پنجابی میں پڑھدے کر دے شکریہ 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 میرے پترہ نے پاک کی تاؤں دھائیو اتے اپنے من وچ پرمیشور میں فٹکاریاں ہوئے اجوب اپنے سارے دن یوں ہی کردہ ہدا سکتے ہیں پاک کلام کے پڑھے اتسمانے جانتے پرویلی ایسیم سمجھتے ہیں آمین آمین ڈینکیو ملی اسی حوالات پڑھنے کے لیے میں ایڈیما سے دہستوں میں پی ڈین سمجھم سمجھلائیں اور اسی اکلام کے پیسج کو ہندی میں پڑھیں اور ہم سب سننے کی پڑھتا سکتے ہیں جی سب کو سلام میں پڑھوں کی ایوپ ایک اکھائے اس کی ایک سے پانچ آئے اوز کے دیش میں ایوپ نامت ایک پورش تھا وہ کھڑا اور سیدھا تھا اور پرویشور کا بھائے مانتا اور بھرائی سے دو رہتا تھا اس کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں اپن ہوئی اس کے ساتھ ہزار بیڑ بکریاں تین ہزار اون پانچ سو جوڑے بیر اور کانچ سو گدیاں اور بہت سے داس داسیاں تھی وہ اس کے پاس اتنی سمپتے تھی کہ پوروی دیشوں کے لوگوں میں وہ سب سے بڑا تھا اس کے بیٹے باری باری سے ایک دوسری کے گھر میں کھانے پینے کو جایا کرتے تھے اور اپنی تینوں بہنوں کو اپنے سن کھانے کے لیے بھلاوا بھیجھتے تھے جب جب موجھ کے دل پورے ہو جاتے تب تب ایوک انہیں بلوا کر پویتن کرتا اور بڑے بھول کو اکتر ان کی گیمتی کے انسار ہونگلی چڑھاتا تھا کیونکہ ایوک سوچتا تھا کداشی میری لڑکوں نے پاپ کر کے پرمیشور کو چھوڑ دیا ہو اسی لیتی سے ایوک ستیار کیا کرتا تھا پرمیشور کے بچھوڑ کے پڑے سورے جانے پا سکتا آمین آمین اللہ سب کو بڑے برکت دے تمہاری بڑے خوش پختی ہے ڈیر آنڈ تیر بھی ہے تولے گیس پیکر فرم پاکستان ریول وصیم اللہ خوکر وصیم اللہ خوکر سب پاکستان سے شیف لاہینل نے راج و عمرے چرچتے کلام بانٹیں گے لاہور سے چرچتے پاکستان کے ساتھ انتوں نے دنبی خدمت ہے پانچ کتابیں انہوں نے لکھر کی ہے اور خدا نے نے حکمہ سے نوازہ ہے میں چاہتا ہوں آمین جا کے اپنے پیس پیکر کو اپرانے کتاب دے ہم جو مسیمی ہیں پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے ہیں کسی بھی زبان میں خدا ہم کی پرستش کرتے ہیں ہمیں ایک آئیڈیل اور میاری ہمیں آئیڈیل اور میاری پیسچن بننے کے لیے ہمیں ایک میاری کریشن بننے کے لیے خدا نے آئیڈو مقدس دی ہے اور اگر ہم بھائیڈو مقدس کو پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے تو ہم زمین پر ایک میاری ایماندار کی صورت افتیار کر سکتے ہیں اور اگر ہم بھائیڈو مقدس کے ساتھ کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننے کے کلام سے سو میں انکریش کرنا چاہتا ہوں میری منسٹری بھی یہی ہے کہ بریگن پیپل بیکٹ دو بائیڈو سو اگر ہم لوگوں کو بھائیڈو مقدس کے پاس نہیں لائیں گے یہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں میں آپ کو بڑا شکر ازار ہوں پادری صاحب بھی اتوار کو آپ کو کلام سناتے ہوں گے لیکن جب تک آپ اپنے ایمان میں سیلس کوٹڈ نہیں ہوگے آپ لینے کرسٹن ہی بن سکتے ہیں اتوار کو آپ آتے ہیں کلام سنتے ہیں خدا کے شکر ہے اچھا کون مل جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنی ذات میں کلام کو نہیں رکھتے تو پھر ہم بیبریکل کرسٹن نہیں بن سکتے ہیں سو خدا نے بائیو مقدس ہمیں دی ہے کہ ہم اس کو روز مرد کا شوار منائیں اس کو ہم دیلی ریڈنز کریں گے اور میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ بائیو محمد تین طرح سے مطابع کر سکتے ہیں پہنہ طریقہ یہ ہے کہ اس صبح ایک ڈیووشنل کتاب ہو گیا آپ کے پاس یا انٹرینٹ پہ آس کے بڑے ڈیووشنل ملتے ہیں اس میں ایک آئیتی ہوتی ہے اور اس میں ہم چھوٹا سا خیال پانچ سات منٹ کا ہوتا ہے جو سارے دن ہماری مدد کرتا رہتا ہے اب دوسری طریقہ یہ ہے کہ ہم پراپر مائٹر لیڈنگ کریں کتاب شروع کریں کوئی پراہ یادم کی کتاب یا دے یادم کی کتاب اور اس کا ایک چپٹر پڑھیں یا دو چپٹر پڑھیں اگر آپ تین چپٹر روز پڑھتے رہیں گے اور اتوار کو پانچ پڑھیں گے تو آپ کی ایک سال میں بائیو محمد تندس کا مطابع ختم ہو جائے گا یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ ہے بائیو سٹڈی کا سو بائیو سٹڈی کے لیے یا تو آپ ریسرچ پر کریں اپنی کمیوٹر پر پیچھیں اگر آپ کے پاس ٹائل ہے اور موشنی یہ تیسرا طریقہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ہم انکرش کرتے ہیں کہ ایک سال دنوں کو بلانے پاسماؤں کو بلانے یا کسی کلیسیا کے ایسے اینڈر کو بلانے جس کی ایڈیولوجیکل ٹریننگ ہے وہ ہمارے بدل کریں اور ہم بائیو سٹڈی کا سکیں اور بائیو کے ساتھ رہنا روحانی قرآت کھانا اتنا ہی اہم ہے جتنی ہم جسمانی قرآت کھاتے ہیں کیونکہ بائیو مقدس جو ہے یہ گل کو ویسے ہی عمل کرتی ہے جیسے ہم قرآت کھاتے ہیں اور قرآت سے ہم کیا نویز حاصل کرتے ہیں کیلوریز ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا ایمپیکٹ نظر آتا ہے کہ یہ جو میری مومنٹ ہے کیلوریز کی وجہ سے ہے کیونکہ کھونت مدافع میں عذاب کا جو ہے ہمینٹی لیول بڑھ جائے گا کیلوریز ٹیٹ ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو ہم کو خدا اپنے ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز ہے سو ہمارا جو فیت ہے یہ کیلوریز ہے سپیریچل کیلوریز ہے اور یہ حاصل ہوگا کلام مقدس میں سے کلام مقدس ہمارا خوب ہے اگر ہم اس کو نرس ہونا چاہتے ہیں اس سے تو پھر لازمی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک پرنڈی محور مدھائیں اور اس کو پڑھتے رہیں میں ایک سیئنگ بولتا ہوں میڈیکل کے لوگ اگر ہیں تو یہاں وہ جانتے ہوگی بڑی پاپل سیئنگ ہے an apple a day keeps the doctor یہ تو بڑی آتی ہے ایک میں آپ سیئنگ دے گی جاتا ہوں اگر اس کو بھی ایکسرسائز کیجئے گا a chak a day keeps the doctor اگر آپ بائبل پڑھتے رہے گے تو خدا کے کلام سے ایمیس کا مقابلہ ہو سکتا ہے جو یسوسی نے لیتیا تھا so بائبل مکندس is very important book in christian's life اگر ہم نے بائبل مکندس کو اپنی text book نہیں بنا دیا یا اپنے ذریعی کا حصہ نہیں بنا دیا تو پھر ہم اسی ہی تو ہوں گے تو پھر ہم traditional christian جیسے ہم ہیں یا ہم کہتے جی میرا دادا بھی christian تھا میں بھی christian تھا ایسے christian پوری دنیا میں ملتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ideal christian ملنا چاہتا ہوں وہ بھی بائبل میں سے ہی ملے گا ہم اور بائبل جو ہے ہمیں ایک specimen پیش کرتے ہے موڈل ہمارے سامنے ہے یہاں ایک کردار میں دیا ہے اور آج میں پوشش کروں گا کہ میں اس کردار کے میار کو میٹ کر سکتا اور اگر ہم نے اس کردار کو میٹ کیا تو ہم بھی بیبل کر 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 جائیں گے یہ بائبل کر 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 اور یہ کوئی imagination نہیں ہے ایوب سے متعلق ہمیں اتنا پتا نہیں ہے اس کے اوپر بڑے مفروضے ہیں کہ بڑی 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 مفروضے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمیں اگر یہ پتہ چال جائے کہ ایوب ہے کون ہے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ ایوب جو ہے نہ صرف جگر کیا ہی طور پر اس خطے میں موجود تھا بلکہ ایوب جو ہے یہ ہسٹری میں بھی موجود ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایوب کون ہوگا کیونکہ دیکھیں ایک آدمی کے نام پر پوری کتاب مقتص کر دی گئی ہے کوئی بات ہے یہ کہ ایک آدمی کے نمبر پورے 42 چپٹرز دے دی ہے دینے لئے بڑی حقیت کر میں ہے کیونکہ ایسے کسی کے نام پر کتاب دیکھتے دینا اور اس کے نام پر کتاب ملصوب کر دینا اور بڑا پورشن اس کے نام پر مختص کر دینا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے تو اگر سپیشل ہے تو what makes him سپیشل یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ why جو بھی سو سپیشل دی بھائی بھوک آفتر his name is dedicated to him why سو آج یہ چینل ہے لینے اور آپ کے لئے آئی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ زمین جو ہے جگرافی کتا ہے پڑائیش کی کتاب میں اس جگرافی کا علم ہے خروش کی کتاب میں اس جگرافی کو بیار کیا گیا ہے سو یہ جگرافی فٹ ہے بائیش مکندس نے یہ اتھا کے ایسے نہیں بائیش میں گا کتاب یہ بائیش کے جگرافی میں یہ کتا موجود ہے پھر اس کے بات ایوب کون ہے شاید اس کے باپ دادا اس کے باپ کے نام کا مجھے بتا کسی کو کا انتاشا ہے اس کا باپ پر کیا اس کے باپ کا نام ہے اشکار اور اشکار جو ہے اس کے باپ کے نام کبھی خودے بتا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے یا کو شاہ یا کو یا کو کے بارہ بیتے تھے بارہ بیتے میں سے ایک بیتا چوتھے مبت اس کا نام ہے آشکار آشکار کا بیتا یہ بلائیش کی کتابیں جہاں پر وہ زمین تقسیم کی گئی ہے آشکار کو جہاں پر دیا گیا ہے وہ وہ پر یون کا نام ہے سو یہ کوئی باہر سے دل سے نہیں آ گیا بس بات یہ ہے کہ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایک ایک ارڈنری میں آفاصل گئی اور خدا ہمیشہ ایک ایک ارڈنری لوگوں کو VIP place دے پائے ہم ارڈنری لوگ ہیں we need to be ایک 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 ارڈنری person ہمیں ایک ارڈنری christian ہونا ہم سب محمود christian بیٹا christian محمود christian نہیں وہ غیر محمود christian so challenge یہ نہیں کہ ہم نے پسیدی ہونا چیانج یہ ہے کہ ہم نے غیر محمود مسیح ایمان کا حامل ہوتا ہے یہ چیلنج اور یہ چیلنج میرے لئے ہے اور آپ کے لئے کیونکہ ہمارے ہاں parental christian traditional christian اور جو شو آپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سب جو نیاز ہے وہ منقل christian جو میار ہمیں دیا گیا ہے وہ biblical christian ہے اور اس میں ایوب کو خاص مقام بھاسل ہے اور ایوب کو خاص جگہ دے رہی ہے کیونکہ ایوب اس بارہ قبیلوں میں سے یا کوب کا بوتا ہے یہ اپنی فیملی کو دیکھ کسی جگہ پر چل جاتا اور اپنا گھیرہ بنا لیتا ہے ایوب جو ہے ان بارہ قبیلوں میں سے یہ بالکل نکل جاتا ہے اور اپنا گھیرہ بنا لیتا کے پاس پانچ ایسے میار ہے پانچ ایسی چیزیں ہیں جو اسے ایکس کا آرڈنری کوشتر بناتی ہے یا مین اف گارڈ بناتی کیونکہ پڑھا لیں ایردمی کی جو ٹرم ہے وہ پیپل اف گارڈ ہے نئے ایردمی کی ٹرم جہاں اکلیس یہاں یہ جو مین اف خیار دیکھا ہم یہاں خود کو کہتے ہیں ان حقاب کہتے ہیں کہ مسیحی ہونا کوئی بڑی بات نہیں مسیحی کہلوانا بہت بڑی بات کیونکہ انتاقے میں لوگ مسیحی ہوئے نہیں تھے مسیحی کہلوائے انتاقے میں جو کہنے مسیحی تھے وہ مسیحی کہلوائے جائے اور اگر کوئی دوسرا کہتے ہیں کہ سیل کیا کہتے ہیں سیل پریز is no ریکمینڈیشن ہماری خیرشیانیتی جو ہے وہ سیل ریکمینڈی خیرشیانیتی ہے ہمیں دوسروں کی ریکمینڈیشن کی ضرورت ہے ہمیں دوسروں کے دوسروں کے اثرات لے نیرے بارے میں کہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں یسوس یہی کہتے ہیں کہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں وہ ایک ریکمینڈیشن ہے اب میں سارے دن کہتے ہیں میں مسیحی ہوں میں مسیحی ہوں میں مسیحی نہیں جب تاک میری مسیحی کو ریکمینڈ نہیں کرے گا آج کار لوگری دی مجھے ریکمینڈیشن ہے ہمارا امان ریکمینڈیشن کے لئے جب ریکمینڈیشن کے لئے لوگ ہماری گیر اقوام ہماری بات کریں اور وہ کہیں کہ ہاں یہ اقصہ کرسے ہے یہ چالی ہے ایوب جو ہے بائی مقدس نے اسے کامل شخص کہا ہے اور کامل شخص یہ وہ کامل یت نہیں ہے جو خدا یسوسی کے نظر آتی لیکن بطور ہیمن بائی بن نے اسے کاملیت کا درجہ دیا یہ وہ کاملیت نہیں ہے جو خدا یسوسی نے ہے لیکن پرانے اہدنامی کی کاملیت ہے اس کو پرانے اہدنامی کی کاملیت کے عزاز سے لواز آئے لیکن کاملیت جو ہے یہ کہاں سے ملتی ہے مقدس ایوب نے کوئی ایسا انسان نہیں ہے کوئی teacher نہیں ہے جو کاملیت کا مزمون پڑھا سکتے کاملیت کا مزمون تو وہی پڑھائی گا جو خود کاملیت جس نے میار پڑھا وہی میار پڑھائے گا جس کی مستی نہیں آتی وہ نہیں بڑھا سکتا نا کمستی سو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے کاملیت کا درس دے سکتے لیکن ایک شخص ہے جس ایمان کے بانی کامل کرنے والا کہا ہے اور وہ قرآن یسوع سے وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے ایمان کی بانی کامل کرنے والا یسوع کو تقت سکتے ہو اب اگر آپ اپنی اگزیم کو پاس کرنا ہے تو صرف ایک ہفتہ پڑھ کے آپ اگزیم پاس نہیں کر سکتے آپ کو دیل دیویشن کرنا ہو گا آپ کو سکول میں جانا ہو گا آپ کو ٹائم سپرن کرنا ہو گا ٹیچر کے ساتھ اور جتنا زیادہ آپ ٹائم آپ ایکسپرٹیز حاصل کرتے جائیں اور کیونکہ یہاں پر زمین پر کامل شخص ہے نہیں کوئی جو مجھے کاملیت کے درجے پہنچا سکے لہذا خدا ونی اس مسئی یہ کیا سا شخص ہے جس کے صلح صلح شام ٹویسلنگ کر کے کاملیت کے درجے کو حاصل کر سکے ایوب نے ایسا حق کیا ایوب نے کاملیت عرم نہیں کی اس نے کہیں نہ کہیں سے کنیکشن بنا کے سیکھی ہے سو مقدس ایوب جو ہیں جہاں پر جسے غیر ممونی ایماندار کہا گیا ہے اس کے جو کہنے خوبی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کامل شخص ہے جیسے بائیبل کامل کہتی ہوگی وہ واقعی لی گامل ہو اور آج ہمارے لئے یہ چینل ہے کہ ایوب نے تو پتہ نہیں کہاں سے لیا لیکن ہمارے پاس تو کامل کرنے والا استال ہے ہم نے کہیں نہیں جانے کی نہیں ہم نے صرف ایسے کرنا ہے خدا نے آ جانا ہے اس نے کامل ساتھ ریگول کنیکشن میں رہنا اپنے ڈیوسنل سٹڈیز میں بائیبل سٹڈیز میں یا بائیبل ریڈنگ میں ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے پھر ہم کامل کا درجہ حاصل کریں ایوب کو یہ درجہ حاصل تھا اور بائیبل مقدس نے اس پہلے حصے کو کامل کا درجہ دیا ہے اور ایوب اس کی وجہ سے بھی بائیبل مقدس میں خاص مقام حاصل کا سکھا ہے دوسرا ہے راستواز راستواز جو ہوتا ہے یہ judicial term ہے یہ عدالت کی term ہے یہ spiritual term نہیں ریلیجس term نہیں راستواز ہونا یہ legal term ہے کامل یہ spiritual term ہے یہ religious term ہے کیونکہ کامل سمراد کے زمین پر انسان کا وہ نیار جو خدا کو پسند ہے کامل سمراد یہ ہے کہ زمین پر انسان کا ایسا کردار جو خدا کو پسند ہے اس کو کامل لیت کہا تھا اور یہ جو راست ماضی ہے راست ماضی جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے ارزام ضباد گیا ہے کہ میں نے چوری کی اب میں نے ثابت کرنا ہے کہ میرے چوری نہیں کی اور کوٹ میں چلا گا ہے پیس میں نے اس کو اس کے ٹرائل میں سے گنر نہ ہے اور ٹرائل اتنی دیر چلتا ہے دو مہینے تین مہینے چار مہینے جتن بھی اور اس کے بعد جنج جو ہے وہ مجھے گرین چپ دے دیتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی اس پر کہتے ہیں راست باز جو ٹرائل میں سے ہو گذر کے کلین چپ حاصل کرتا ہے وہ راست باز ہوتا ہے یعنی ایسا کردار جو زمین پر زمینیوں کی نظر میں راست باز دیت کاملیت ایسا کردار جو زمین پر آپ کو بکا ہے کہ خدا یسوسی سے مطلب کہا گیا تھا کہ وہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا گیا جون کی بار پر یہ کہا گیا کہ وہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتا گیا ایوب جو ہے انسان اور خدا کی نظر میں مقبول ہے کیونکہ اس کا طرز اپنے ریپیوٹ کا کیا لٹھنا ہے اور آسمان پر اپنی ریپوزیشن اپنے فید کا کیا لٹھنا ہے یہ چینلز ہیں جو آج بنی مقبول پھر ہے وہ خدا سے در تیسری بات وہ خدا سے در تھا اہلی بات وہ پامل تھا دوسری بات خدا تیسری بات خدا سے در کر اب یہ جو فیلن گاڑ ہے خدا سے در نا ہے یہ بھی میاری ایمان دار کائی میار ہے یہ سٹینڈر ہے آف کرسل فیل سو یہ جو راست تباہ اور یہ خدا سے در نا ہے ہمیشہ خدا ان کی حفاظت کرتا ہے اور لکھا ہے کہ خدا کا خیمہ ان کے گرد ہوتا ہے جو خدا سے درتے ہے خدا سے درنے والوں کے جب نا میشہ خدا کا خیمہ ہوتا ہے تو اب اگر آپ اس سے آگے چلتے جائیں تو ایوب نے جب میٹنگ کی ہے وہاں پر ایوب سے مقالق میٹنگ ہوئی ہے ابلیس اور خدا بھی تو خدا نے کہا کہ ہمیرے ملی ہے کیونکہ تُنہیں اس کے جد باڑ جو نظر ہوئی اب یہ باڑ تبھی ایوب کو نظر نہیں آئی تھی لیکن یہ باڑ انیلیس کو نظر آتی ہے ایمانداروں کے جد جو باڑ ہوتی ہے حفاظتی جو protection security ہوتی ہے یہ شاید مجھے نظر نہ آئے آپ کے لیکن جو حملہ کرنے آئے اس کو نظر آتی ہے ایوب کے جو جو باڑ لگی ہوئی تھی وہ ابلیس کے نظر آتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو باڑ لگائی وہ ڈان اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا اپنے ڈڑڑنے مالوں کے خیانہ لگاتا ہے خدا security دیتا ہے یہ ایک ڈاکٹرل آف security ہو جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے protected ہیں جب ہم کہتے ہم کہ جو حب تعالیٰ کے بنے بجاتا ہے وہ قادر حُتر کے ساتھ میں شکونت کرے گا وہ کرے گا وہ ہمیں نظر کیونکہ ایوب خدا سے ڈڑھتا تھا اور اس کے ڈڑھتا ثبوت یہ ہے کہ اس کے ڈھا کے انتظر بار مطاعی ہوئی ہے خدا نے جو ایوب کو بھی نظر نہیں آتی لیکن امنی اس پر جاتا جاتے جاتے حمدہ کرو کہتا وہ پہلے مار آتا پہل جاتا تو خدا سے درما جو ہے یہ اپنے آپ کو security میں دینا ہے خدا کی device security میں دینا جو خدا سے رڑھتے ہیں وہ ہمیشہ device security کے نیچے ہوتے ہیں اور ایوب خدا سے رڑھتا اور مدی سے دور رہتا چوتھی بار اور مدی سے دور رہتا یہ جو دور رہنا جو ہے اس کے پیچھے جو ہیبرو ورڈ ہے اس کی explanation ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو پتا چلتا تھا کہ یہاں وزی کا خطر ہے وہ وہ س struggle کر کے بھاگ جاتا ہے دور رہنے سے وراد یہ ہے کہ آپ اس جگہ سے struggle کر بھاگ جاتے ہیں آپ اس unplescent جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایوب جو ہے اس پر یہ خوبی تھی کہ اگر اس کو اپنے گرد کہیں یہ سنیل ہوتا تھا کہ کوئی بدی ہونے لگی ہے یا چانس ہے کہ میں بدی میں گر جاؤ تو وہ 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 بھاگ جاتا تھا ایوب شنج ایو وہ بدی سے نفرت کرتا تھا دور رہنے سے مراد بدی سے نفرت کرتا تھا سو یہ چار چیزیں ہیں جو ایوب کو ایکس ٹرا آر لگی نہ رہتی ہے ایک اور وہ یہ دیکھتے دیکھیں یہاں ایک اور ایب دنس کو دیکھ میں کہ ایوب یہ اہل مشرق میں بہت بڑا آدمی تھا اہل مشرق آپ کی جو زمین ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے یا اہل مشرق ہوتے ہیں یا اہل مغرب ہوتے ہیں اور اگر آپ آبادی کے حساب سے تھوڑا سا تقسیم کریں تو جو بیج میں میڈل اس کے قریب آپ لائن کرتے ہیں اگر آپ مشرق دیکھیں تو مشرق کی عبادی زیانہ ہے اگر چین چائنہ جو مہن شاہر ہنڈیا اور شاہر یہ بڑے مہن ہے ہماری اس مشرق میں یہ جو خدا کا بانتہ ہے یہ ہاں صرف ایشیا کی بات نہیں ہو رہی ہے اہل مشرق سی مدال میڈل آٹھ عرب عبادی ہے دنیا کی تو میرے خیال میں شاید ہم ایز ایشت میں پانچ عرب ہو سو اب یہ پانچ عرب میں سے یہ اٹھلیلہ آدمی کہتے کہ اے آج کی حساب کرنا اگر آج عجود کو گنا جائے تو پانچ عرب عبادی میں سے یہ اکیلا نام ہے جو سب سے زیادہ بڑا آدمی اس وقت کے حساب سے یہ بہت بڑا آدمی تھا اور یہ بڑا آدمی ایسے نہیں ہو گیا بڑا آدمی ایسے نہیں ہو گیا بڑا آدمی پانچ چیزوں کی وجہ سے وہ چار نے بتا دیا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں کام انسان کی نظر میں کام ان تھا اور وہ خدا سے ڈڑھتا تھا اور وہ بنی سے دور رہتا تھا یہ چار چیزوں کی بڑا سے یہ ایوب ہے یہ اہل بشت میں بہت بڑا آدمی تھا میں نے اس کی کامیلیشن کی ایک دن میں کہا دیکھ رہے کتنا فیسا تھا اس کے پاس اور آپ کو کامیلیشن مدلکاری دیتا ساڑھے چار عرب اساس یعنی آج جتنا ساڑھے چار عرب کی دولت ہوتی ہے جس میں ساڑھ لا اون ہیں پانچ لا بیل ہیں بھیڑے ہیں دنیا ہیں یہ اس کے سارے اساس جو ہے یہ ساڑھے چار عرب رپیہ پاکستان رپیہ نے بتا اس میں یہ کتنا دولت بند جو خدا کو آگے رکھتے ہیں وہ دولت کے پیچھے کبھی نہیں جاتے دولت ان کے پیچھے آتی اور دولت اس کے قدم چونتی ہے دولت اس کے قدم چونتی ہے ساڑھے چار کس وقت کی بات میں کر رہا ہوں تقریبا آر سے پینتی سو سال پہل کی بات کر رہا کس وقت کے سارے چار پینت آل جو شخص ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے دولت عزت اور شہر بائبل میں دکھا ہے اور یہ شخص اس میار کو بورا کرتا ہے جو بائبل کا میار ہے اس لئے ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اس کے پاس نام بھی ہے دولت بھی ہے عزت بھی کیوں کیا ممونی شخص ہے بائبل نے کیوں اس کو اتنی بڑی اہمیت اور بہت بڑی جگہ دی گئی ہے 37 باب میں صرف بیٹی چاک کیا اکین چاک دوست کی 38 باب میں خدا روٹین ہوتا پھر اس کو سمجھاتا اور اینڈ پہ اس کی بھی تھوڑی سی غلطی تھی جو خدا نے چاک کی ہے کیونکہ جیوش کانسٹ جو ہے جو بیماری کا وہ یہ ہے کہ اس وقت تک انسان کو بیماری نہیں لگتی جب تک انسان بنا نہیں کرتا یہ خرسٹن کانسٹ نہیں ہے یہ جیوش کانسٹ ہے جیوش کہتے ہے جیوش پی کہتا ہے کہ جب تک آپ نے گناہ نہیں کیا آپ کے تک بیماری نہیں آسکتی اس کے دوست کہتے ہے کہ تم مانتا کیونکہ تک گناہ گار ہے کیونکہ اتنی بیماری تک سامنے آئی ہوئی ہے اور آپ سٹوری جانتے ہیں کہ اس کی بیماری کی وجہ اس کا گناہ نہیں تھا بلکہ اس کی آجمائش تھی کھلا نے مریض کو کہتا جا کہ اس کو چک کر لے وہ میرا بندہ اور یہاں پر اس کو چک کیا گیا اور میں یہ کہتا تھا تُو نے دیا تُو نے دیا تیرا ہی نام یہ اماندار ہے جو بھی ہوتا کہتا تُو نے دیا تُو نے جب ان کی مرد دیز ہوتے ہیں یا ویڈی مرسلیز ہوتی ہیں جو ان کا دل ہوتا ہے وہ اپنی بھیلوں کو بلاتے ہیں اور ایک پارٹی کرتے ہیں اور ایوبی مہا پنچتا ہے اور سارے لوگ ایک فیملی گیٹ تُگیادر کرتے یہ پانچ بھی بات ہے کہ وہ اُس اُس بزار ہے اور فیملی گیٹ تُگیادر کو بلیٹ کرتا وہ یہ نہیں کہتا کہ بچوں کی شادی ہوگی یا بیٹی کی شادی ہوگی وہ چلے نہیں وہ بیٹے جو ہیں پارٹی پلان کرتے ہیں اور بیلوں کو بلا جاتا ہے ہم بعض ایسے کرتے ہیں تو شادی ہوگی جان دی بس چیئے شکر مزاری کی جو ڈاکٹرن ہے یہ بڑی خوبصورت ہے شکر مزاری جو ہے یہ تالے کھونتی نہیں ہے اور تالے بند بھی کرتی ہے جب آپ شکر مزار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکر مزاری کر رہے ہیں اور جب خدا کی شکر مزاری کرتے ہیں تو دو فائنید دے وہ کوئی چھین نہیں سکتا اور ایک آسمان پر سے ان برکات کے تالے کن جہتے ہیں جو خدا آپ کو دینے کا اراد آگ شکر مزاری کی ڈاکٹرن بہت خوبصورت ہے جو شکر مزار زندگی بستر کرتے ہیں وہ زمین پر ایوب کی زندگی بستر کرتے ہیں ایوب ایوب سن فیس کرتا کہ خدا نہ خاصتہ میرے بچوں نے خدا سے مطلب یا کسی نشے میں یا کسی ایسی بات میں کرنی ہو جس سے خدا کی تکفیر ہوئی ہو وہ محقی مانو کرتا ہے اس کی بھی زمین داری ہے چاہے وہ آسمان ہے چاہے وہ آنگر ہے چاہے محیوب جو ہے یہ بھائی مقدس کی نظر میں کامل ہے راست باز ہے خدا سے درتا ہے اور بنی سے دور رہتا ہے پاس بات یہ فیملی کو بلا کی شکر بزاری کی دعا پیار کرتا میں اکثر لوگوں کو پاکستان میں کہتا ہوں کہ آپ موقع پلاش کیا کریں کہ حمد خاندانی شکر بزاری کیسے کرنی ہے کام کرنی ہے پاس بان کو بلائیں بیعی کے شکر بزاری کریں اور جتنے زیادہ شکر بزاری کریں گے اتنا ہی آپ ایوب کے قریم زنگی دے جائیں جتنا زیادہ شکر بزار ہوگے اتنا ہی زیادہ آپ بائی مقدس کے کرسٹن بن جائے سو آج میں اور آپ یہ چیلنج لے کر جائیں گے کہ ہم ممونی کرسٹن نہیں ہمیں غیاء ممونی کرسٹن بن ہمیں مقدس ایوب کی طرح کامل بندی کی کوشش کر دی ہمارے پاس کامدیت کا اصلاح بھی مجھ اور مزی کی بات کیا ہے کہ ہم نے راست ہم نے ارم نہیں کر ہم نے اپنی نراستی اس کو دی ہے اور اس کی راستبازی اپنے اوپر دی دی ہے یہ چینج ایک چینج ہے دی 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 اپنے اوپر آج آج ہم اپنی نپاپ چیزیں جو اس کو دی دی ہم ہمارے لیے عیون سے آسان چیلنج ہے اور آج ہمیں خدا سے رہنا ہے جب خدا سے رہے گے تو پھر بدی سے اٹومیٹکلی ہم دور رہیں گے سو آئیے ہم علیوک کے طرح ایک میاری کردار کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور بائیول مقدس نہ صرف یہی کردار بلکہ اور بھی بہت سارے کردار جو میں بائیول مقدس میں جو ہمارے لئے ایک میاری نصیلی زندگی کا نمونا بن سکتے ہیں خدا مجھے اور آپ کو اس چیننج کے ساتھ واپس دیجئے ہم واپس جائیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر ایک میاری ایمان دار کی صورت اختیار کر سکیں خدا آپ کو بہتر دیں